باری گوڈ مارننگ ٹو یو وال اس ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے میرا نام ششانگ کی آگنک ہے اور ٹرکٹ فیلڈ کی لیٹیسٹ نیوز لے کر کے ہر روز کی طرح آپ سب کے ساتھ میں جوڑ گیا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو ساری خبریں بتاؤں گا جو بھی کچھ بڑی بڑی خبریں آئی ہوئی ہیں جن کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کیا اگر آپ ٹرکٹ فریمی ہیں تو جلدی سے شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے ساری خبروں کے ساتھ تاکہ یہ ویڈیو جلدی ختم ہو اور آپ کا کم سمجھ لگے خبریں آپ کو پوری مل جاؤ اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے تو سب سے پہلی خبر کے ساتھ شروع کرتے ہیں اچھا خبر شروع کروں اس سے پہل آپ کو ایک چیز بتا دوں کی سی ایس کے کے لیے اور مومبہ انیانز کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے بھائی بن سٹوکس کو شامل کیا ہے سی ایس کے نے اور کیامرین بریم توس اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے مومبہ انیانز نے دونوں ٹیم کے لیے بہت ایک اچھی خبر ہے اور وہ خبر کیا ہے آپ کو آگے پتا چلے گا ویڈیو میں لیکن سب سے پہلی خبر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور بانگلہ دیش اور انڈیا کے ویچ میں جو ٹیسٹ میں چل رہا ہے دوسرا ٹیسٹ میں جو چل رہا ہے اس میں ٹیم انڈیا ایک اچھا پردشن کر پائی ہے اپنا تین سو چودہ رنوں کے طرف سے آئے حالانکہ بہت زیادہ بلے باز کچھ خاص نہیں کر پائے دو بلے بازوں نے ہی آپ پر اچھے رنز سکور کیے ہیں اور لیڈ انہوں نے ستاسی رنگ کی لے لی تھی اب ٹیم انڈیا دوسرا ٹیس رنگوں کا جب پیچھا کر رہی تھی اس کو جب وہ ٹیل کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو رن بنائے تھے تین سو چودہ بنائے اور اس میں جو رشاپ پانت کے رنز تھے بہت زیادہ امپورٹن 93 رنز کی انہوں نے انہیں کھیلے اس کے ساتھ ساتھ 87 رنگ کی پاری آئی شویر سیئر کے بلے تھے تو یہ دونوں پاریوں نے ٹیم انڈیا کے سکور کو یہاں تک پہنچا دیا اب ٹیم انڈیا دیکھتے ہیں کتنی جلدی پانگلہ دیش کو یہاں سے آؤٹ کر پاتی اور پھر جو ٹارگٹ رہے گا وہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب دیکھنے والی چیز رہے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو کل آئی پی آل کا منی آکشن ہوا اور منی آکشن میں دھماکا ہوا اب دھماکا ایسا رہا کہ سیم کرن کو مل گئے ساڑھے اٹھارہ کروڑ اب آپ سوچیں سیم کرن پورے آئی پی آل اتحاس کے سب سے مہنگی کھلاڑی بن گئے اس کے ساتھ ہی آسپیلہ کے کیامرین گرین پھر سیکنڈ ہائیسٹ بیڈ ان کے اوپر لگا اور ان کو ملے ساڑھے سترہ کروڑ روپے سیم کرن کو پنجاب کنگز نے امیٹی میں شامل کیا کیامرین گرین کو شامل کیا مومو انڈینز نے اور پھر تیس نمبر پر آئے بینڈ سٹوکز جنہیں سوا سولہ کروڑ روپے میں چننی سپا گنگز نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا یعنی کہ رویندر جڑے جا آپ کو دکھائی دیں گے آل راونٹر روپ میں بینڈ سٹوکز دیکھیں گے آپ کو اور ان دونوں کی اوپر دیکھیں گے آپ کو ایمیل زونی تو ایمیل زونی کے ساتھ میں ایک بار پھر سے پونے سوپا جائنٹس کے بعد میں آپ بینڈ سٹوکز کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور انٹریسنگ چیز رہی دیکھنے والی لیکن کل کا اوکشن جو رہا مینی اوکشن جو تھا وہ فورن پلیئرز کے لیے ایک دم دمدار رہا لیکن تھوڑی سی نراشہ ہوئی مجھے نکلیس پورن کو جو شامل کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد بینڈوں نے اتنا اماؤنٹ لے پائے یہ اپنے آپ میں بڑی چیز تھی لیکن اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلیس پورن کے لیے اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلی خبر کی مومن انڈینز کے لیے اور چنلیسو بکنگز کے لیے ایک اچھی خبر ہے اب بینڈ سٹوکز اور کیمرن گرین یہ جو فورن پلیئرز رہتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ رہتا ہی ہے کہ ایپیل کے کچھ سیزن میں شروعات سے وہ شامل نہیں ہو پاتے ہیں یا کچھ میں آخری تک وہ نہیں ٹک پاتے ہیں جس کی وجہ سے فرنچازی اس کو کافی زیادہ نقصان بھی جھیلنا پڑتا ہے لیکن اچھی بات اس سیزن میں یہ رہے گی یعنی کہ ایپیل دوہزہ تیس میں اچھی چیز یہ رہے گی کہ بینڈ سٹوکز اور کیمرن گرین دونوں ہی پلیئرز جو کہ ہائیلی ریٹیڈ ہیں اور ان کو اماؤنٹ بھی بہت زیادہ ملا ہے یہ پورے ایپیل سیزن میں ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اور ان کے جو بورڈز ہیں انہوں نے اس کی اوپا کنفرمیشن دے دیا ہے تو ایک یہ اچھی خبر ہے سی ایس کے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہاں پر مومبائی انڈینز کے لیے بھی تو یہاں سے اب ایپیل اور زیادہ انٹرسنگ دکھائی دے گا کیونکہ جو پلیئرز اب ایتر ہوتا شفل ہوئے ہیں اور زیادہ مزہ آ جائے گا اور زیادہ رومانچ بڑھ جائے گا سیم کرن کو جو اتنے روپے ملے ہیں اس کے بعد سیم کرن نے کیا کہا آپ کو بتاتا ہوں سیم کرن نے بولا کہ بھئی میں پوری راتھ ٹھیک سے سو نہیں پایا جس طریقے سے آکشن چل رہا تھا میں کافی زیادہ ایکسائیڈیٹ تھا اور نروز بھی فیل کر رہا تھا اب جو میں نے پرفومنس اپنی دی ہے اس کے بل پر میں اتنا ماؤنٹ حاصل کر بایا یہ اپنے آپ میں ملے ایک اچھی چیز تھی اور یہ مجھے کافی زیادہ ساتسفیکشن دے گئی ہے اب یہاں سے پرفومنس کیسی ہوگی یہ دیکھنے والی چیز رہے گی تو اس طرح سے آج کی جو بھی کچھ بڑی بڑی خبریں تھی اس طرح میں نے آپ کو بتائیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس کو پلیز جلدی سے لائک اور شیئر کر دیجئے اور کل پھر سے ایک بار یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گا تو جو بھی کچھ اور اپگیٹس رہیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ سام کرن کو جو اتنا اماؤنٹ ملا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورث فل ہوگا سام کرن کو اتنا اماؤنٹ دینا یا پھر نکلوس پورن کو جو اماؤنٹ ملا ہے یہ ورث فل ہوگا پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے کل کچھ اور بڑی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی